دنیا ہیڈلائنز عدالتی فیصلے پر انطاف حسین کی مبارک بات کہتے ہیں سندھائی کورٹ نے تاریخی فیصلہ سنایا ہے فروغ نسیم کا کہنا ہے کہ عدالت نے ایم کی ایم کا موقع تسلیم کیا انتخابات 18 جنوری کو ہی ہوں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کا سی این جی سٹیشنز کھولنے سے متعلق حکم امتنائی برقرار جسے شوکت کہتے ہیں ایک اسٹیشن پر درجنوں خاندانوں کا انحصار ہے لائسنس کے اجرا کے وقت کیا اگرا سو رہا تھا بزوی لوڈ شرڈنگ کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایز اور کارکون پشاوز شامی روڈ پر جمع ہونا شروع ہو گئے بابڑا ہاؤس کے سامنے مظاہرہ کیا جائے گا پی آئی سی جالی اگویات کیس میں فکری مالکان جام بہا کفرات کے لوہاہکین کو چار لاکھ روپے فیکس ادا کریں گے سپریم کورٹ نے کمپنی اور اسپطال انتظامیے کے خلاف مقدمات پر کاروائی روک دی موسم سرما نے رنگ جمع دیا بلوچستان اور شمالی علاقوں میں درجہ حرارت نقطہ ان جماعت سے گر گیا پنجاب میں بھی شدید تھنڈ ملتان میں دھوند کے باعث پروازیں لینڈ نہ کر سکیں اور روز کی شہر بولکوکریٹ میں دوسرے روز ٹرولی بس میں تھماکہ ہلاکتوں کی تعداد پندرہ ہو گئی آپ نے جاننے دنیا ہیڈلائنز آپ تک کے لئے اتنا ہی مزید جاننے کے لئے آپ وزٹ کر سکتے ہیں دنیا نیوز ڈاو ٹی وی موسیقی